بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے میرے پیارے پیارے ویرن ویڈیو روز توت امید کرتے ہیں آپ سب خلیت سے ہوں گے جدر بھی ہوں گے خوش ہوں گے اچھا یہ ہم سبزیاں کارنے ہیں اسی طرح لمبی سی تھوڑی آپ نے بھی اسی طرح کارنی یہ ریسپی اتنی ٹیسٹ فلی ہے نا یار اتنی مزیدہ رہا ہے میں نے ایک سال پہلے بنایی تھی تقریب ہی ایک سال سے تھوڑا زیادہ اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تو پھر بڑی لمبی سی تو آپ نے یہ ریسپی ضرور بگر ترائی کرنی ہے اگر آپ نے رہنا ہوگا نا یہ لیا تو پھر آپ چھوڑ دیں پھر وہ ہی انڈے میں ترابنا آگے تو آپ کھاتے ہیں اب مجھے نیکس بیگ یہ دوبارہ بنا نہیں پڑھنی ہے میرے پاس آتے ہیں میرے دوست ہیں مدینہ میں سیل میں ہیں تو وہ جیسے ہی دھر آئے چاکلیٹ وغیرہ سیل کرتے ہیں جیسے ہی دھر آئے تو میں نے ان کو ٹیفن میں ڈال گئے تو وہ پوچھ رہے تو کیا بنا ہے آج کیا بنا ہے تو میں نے ان کو ٹیفن میں ڈال گئے دیری سبزی اچھا وہ لوگ نے کہا کہ یہ رسٹے میں کھائی نہیں وہ لے گئے گھر پہیں اچھا جی ادھر سے پھرا گیا دوبارہ فون رات کو ہم نے یہ ریسپی آپ ایک تو اپلوڈ کر رہے ہیں اور بھی کچھ کافی بڑے لوگ ہیں چپائیں گے تو میں آپ کی ضرور ان سے ملاگار کروا ہوں گا اچھا اچھا چکن کو ہم ایسے کریں گے فرائی ٹھیک ہے جی آئیل آپ نے اس رسٹے میں بلکل کام ڈالنا ہے زیادہ ڈالنی کوئی ضرور نہیں ہے کیونکہ اس کو ہم نے بلکلو فلیم پکانا ہے تو جتنا آئیل ہم ڈالیں گے نے اس سے کہیں زیادہ اوپر آپ کو نظر آئے گا تو ان کو کار لیتے ہیں جی دو سے تین میٹھ فرائی بس کلر چینج کرنا ہے اس کو ہم نے ککنی کرنا پکانا نہیں ہے بس کلر چینج کرنا ہے جیسے اس کا کلر چینج کرنا تو پھر ہم آپ کو آگے ساتھ ساتھ بتاتے جاتے ہیں سکپ نہیں کرنی ریسپی بہت ہی مزیدار ہے بہت انٹرسٹنگ ویڈیو ہے تو آپ نے یہ ضرور پوری دیکھنی ہے اور جب بھی موگا ملے تو ٹرائی کریں اس ریسپی میں اگر آپ کو ڈیفرینٹ ٹیسٹ نہ ملے گا تب آپ نے مجھے نیچے آگے کومنٹ کرنا ہے اور پھر ٹھیک ٹاک آپ نے میری کرنا ہے تو ویسے آج کل میری ہو بڑی دی ہے میری ماں سے نا کیونکہ ماں گن دی آجا بترتے بترتے گی نا ماں میں کوئی نہیں آنا نا ماں گن دی آجا ہنتے را کریے بیاد میں کھا ماں جی میں نے یہ بھی کروانا نا ماں بچاری نے کی باتا ہے کہ باہر کل باہر کیسے ہوتی ہیں بس ان کو ہوتا ہے بس بولا اور آجا ہے تو بڑی بیشتی ہوتی ہے تو گل جو تم کرنے ہیں پھر ماں نے بڑا پیارا سمو بنا رہتا ہے تو میں دیکھا آجا ہم میں ویسے بھی آجا اپنی اممہ کو بڑا تائیں کار رہا تھا مزاہ کار رہا تھا میری ماں بہت پیاری ہے بہت ہی اچھ ہی تھا جد گزار ہمیں ہم نے اپنی زندگی میں اپنی ماں کو تھا جد کی نماز چھوڑ دیں دیکھا اللہ وقت لمبی زندگی میں اپنی ماں کو اور میں بیٹ پہ ہوتا ہوں تو ماں سے بات کرتا ہوں میں اٹھنا ہی تب ہوتا ہے ماں سے بات کرلوں ویسے کہ ہی چلے گئے ہوں جانا ہوتا ہے دنیا داری ہے تو پھر ایک الارگ بات ہے جب گھر میں ہوتا ہے تو میں اپنی ماں سے آنکھ کھلتے ہی موبائل پاس پڑھا ہوتا ہے تو سیدھا ماں سے بات کرنی ہے پھر میں نے باہر نکلنا ہوتا ہے نماز بڑھنی ہوتی ہے تو ہم نے کر لیا فرائی اب چلتے ہیں جی اپنے دوسرے سٹیپ کی طرف تو دیان سے دیکھنا ہے اسی آئل میں ہم کر لیں گے دیکھ لیں بہت کام آئل ہے اس میں کریں گے پیاز آئٹ پیاز ہم نے دو ادھا پیاز لیا تھے ایسے لمبے تھریس کی طرح کر لیا اور تھوڑے بری کرنے پیاز بہت زیادہ موٹے نہیں تھے مجھے چھوٹی تھے اور دو تھے آپ چاہیے تو بڑھا ہو چاہیے کے لئے لیں اچھا اب کر لیں گے ان کو مکس مکسے ان کو کرنا ہم نے پھوڑا سا پھنک کر لے دینا ہے ان کو پکانا بلکل میں جیسے ہلکے سے یہ سوٹے ہو جائیں گے سوٹے نہیں کرنا نا سوٹے لے آگے شروع نہیں ہو جانا نا سوٹے کرنا بریٹس سوٹے کرنا ہم نے اچھا تنجابی سوٹے نہیں کرنے تو اسی میں چار سے پانچ کر لیا لیسن کے ہم چیرہ لگا کے بیٹس سے سینٹر سے تو بیس کر کے دو ڈال لیں گے بس یہ پیاز کو بھی کانا نہیں ہے برو نہیں کرنا بس اس کے ہلکے سمیل ختم کرنے اس کو اوپر نیچے بس مکس کر لینا ہلکا سا نا یہ چھے سے سات کر لینا تھے آپ چاہیے تو زیادہ بیاد کر لیں ادھرک تو بلکل بھی نہیں اس میں جانا نہ چاہتا ہے نہ ڈالنے کی ضرورت بھی نہیں ہے یہ بڑی تیسٹ فولی انہی چیزوں سے باندھ جاتی ہے تو تھوڑا سے ان کو مکس کرنے کے بعد اب ہم نے جو سبزیاں کاٹ لی تھی پتلی پتلی لمبی لمبی سی تو وہ اس میں ڈال لیں گے اور سبزیاں ڈال کے پھر ہم نے سبزیوں کو بہت زیادہ ککنی کرنا ہے دو سے ٹیل منٹ ان کو بھی کر لینا ہے سوٹے سوٹے جو بھی آپ نے کرنا ہو کر لیں بس ہلکی سی ان کو ٹینٹر کر لینا تھوڑا سا تو اب پیار پیار سے علاقہ سے میں سبزیاں ڈال رہا ہوں دیکھیں بڑی سونی لگنی ہے بڑی پیاری لگنی ہے میرا دل گا رہا تھا میں ایسے ان کو اپنے موبائل میں دیکھتا رہا ہوں آپ ہی دیکھیں کتنی پیاری لگنی ہے تماتر بھی میں نے ایک ادد لے لیا تھا وہ بھی ایک ہی بہت کافی ہے اس میں بہت زیادہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اور تیسٹ اس کا میں بہت بار آپ کو بتا رہا ہوں اس کا تیسٹ اوٹ سٹینڈ ہے سبزی چکن یہ نہیں کھایا ہوگا آگے چاہے آپ دیکھیں گے کہ کتنا مزیدہ چکن دکھنے میں اتنا پیارا لگ رہا تو کھانے میں آپ کو جی سوچ نہیں کتنا لاجواب ہوگا اب ان کو بھی تھوڑا اچھا کر لیں دو سے تین منٹ ہم نے ان کو بکا لیا کور کر کے تھوڑی چی نرم ہو جائیں وہ بیسے اگر آپ ان کو بس اوپر نیچے کر لیں تھوڑا سا پیاد ہو لیسن کے ساتھ تب بھی good ہے نہیں تو آپ دو سے تین منٹ جیسے ہم نے کیا تھا ہم نے دو سے تین منٹ کو بکا لیا تھا کور کر کے تو پھر جیسے ہی ان کو دو سے تین منٹ تو آپ کو دکھاتے ہیں تو اب نا ہمارے دو سے تین منٹ ہو گئے ہیں کور ہٹا لیا آپ دیکھ لیں یہ ان کا بھی سب جنگ بھی تھوڑا سا کلچ سے ہیں جو ہمیں بلا کر رہی ہیں تو پھر سنو کرتے ہیں مکس اور اب نا کر لیتے ہیں وہیں پٹیٹو جو ہم نے فرائیا تنری ونے خ tempار زیادہ پیر پٹیٹو س پڑھیں آپ دیکھنے پٹیٹو mael آجا تو نا بات یہ کرنا ہے کہ میری اممہ نے آجا تو کہ میں نے اممہ نہیں آنا کہ میں نے اممہ نہیں آنا تو بڑی ہوتی ہے۔ اممہ نے امم سے کہا کہ آپ نے جیسے ایرپورٹ سے اوٹھاں جتھیں پھردے لوں میں نے جتھیں کھانوالا میں ہے میں نے اممہ سے ہی تھوڑا ویٹھ کرلو تھوڑا ویٹھ کرلو اب اممہ نے پتہ بار کی بندہ پینا لیتے پسلا جب کرونا تھا وہی ہم لوگوں نے رینٹ نہیں پی گیا چلیں اپنے سپائسیز کی طرف دیگلیں بہت زیادہ سپائسیز میں اٹھ کیا جاتے ہیں لیکن کھانے میں آپ کو یہ ہوگا کہ یہ سپائسیز چکن ہے تو اس کے پاسکن ہے میں نے اپنے میں اٹھ کیا جاتے ہیں لیکن سپائسیز میں اٹھ کیا سپائسیز چکن ہے اپنے مکر لکھامز بچ مکر۔ ایک چھوٹا چمچ ہم نے ہلتی کا ایڈ کر لیا ہے اور آپ سارج کریں گے اس کے اوپر ہم نمک ایڈ نمک ایک چمچ آپ نے برک ایڈ کر لینا ہے یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے کھانے والا ہے لیکن برک ایڈ کی ہے چھوٹا چمچ آپ چاہیں بڑا ہو تو وہ بھی پھول نہ کریں بعد میں آگے جا کے چاہ کر لیں آپ کر لیں گے اس کے اوپر اتنا ایک چمچ یا ایک ٹی سپون پسے ہوئے زیرے کا ایڈ کر لیا اب اس میں تھوٹے سے کھڑے مسائلیں ڈالیں گے جس میں چاہ سے پانس لوگ ہیں ایک بڑی علاچی ہیں پانس سے چھ چھوٹی علاچی ہیں اور دو سے تین چھوٹے والے تیز بات ہیں اور اس میں چھوٹا سا ایک ٹکڑا ہم نے ڈال لیا تھا دارچینی کا تو یہ کھڑے مسائلیں اس میں آئیڈ کرنے کے بعد ہم کریں گے ایک چمچ بھرک جو کھانے والا چمچ ہے وہ بھرک ہم نے اس میں کر لیا تھا چیلی فلیکس کا دردری کوٹی ہے وہ اس کے اوپر آئیڈ کر لیا اور بات میں کر لیں گے ایک کپ یا آدھا گلاس کپ ہمارے پاس وہ چائے والا تھوڑا بڑا ہے تو آدھا گلاس یہ ہے بڑے والا ایک کپ آپ اس میں پانی کا آئیڈ کر لیں ہم نے بھی اس میں پانی آئیڈ کر لیا بس اتنا کافی ہے یہ بہت زیادہ ہے لیکن اتنا ٹھیک ہے بلکل پروفیکٹ بنتی ہے اتنے پانی سے تو اب نہ ہم نے کرنا کیا اس کو کار دینا ہے کور کور کر کے نہ تو اس کو بھولتے ہیں بیچ سے پچیس منٹ کے لیے کافی ہیں بیچ سے پچیس منٹ ہم نے تقریبا بیچ سے پچیس منٹ کے بیچ اس کو اوپن کر لیا تھا تو اب چلتے ہیں جی ہم بنائیں گے ایک مزیدہ سی ساتھ میں سلات دو ازر کھیلے لیں ان کو اسی طرح کار لیں چھوٹا موٹا لمبا جو آپ کو اچھا لگ ہے جیسے آپ کو اچھا لگ ساتھ میں انار پڑے ہوئے ہیں اور وہ سامنے آپ کو ریڈ ڈیڈ سی نظر آ رہی ہوگی جس کو ہم چکندر کہتے ہیں پاکستان میں اچھا وہ بھی ہم نے ایک چھوٹے والا بیچ سے لیا تھا کار لیا تھا کیوب میں اور سیب ہم نے آدھا لیا ہے اور آدھا ہی ہم لیمون لیں گے لیمون کافی بڑا ہے اور یہ جو سبت پتے ہم کاٹ رہے ہیں یہ ہوتے ہیں جو تارا میرے جو تیلے کے چپتے ہیں اس کے پتے ہیں بڑے مزے گئے اور ہیلتی ہوتے ہیں ضرور کھانے سے پاکستان میں تو ملتے نہیں لیکن یہ دوخار روز شاپ میں آتے ہیں اب نا یہ ساتھوں چیزیں کر لیں گے مکس اور بڑائی مزے دار صلاح تیار ہو جگہ مانے پاس سائلٹ تیار ہو جائے گا آپ چاہیں تو کوئی اور بھی بنا سکتے ہیں لیکن ہمیں آج یہ دل تھا کھانے کے لیے ہم نے ساتھ میں یہ بنایا اچھا آپ چھوچیں گے انوار اور یہ والا چکن تو آپ ٹرائی کریں بے اچھا لگے اسی طرح آپ ان کو مکس کر لیں نو برابلم تو اب اس کے اوپر نہ ہم نے فلا تو کچھ نہیں کرنا سبجی کو اپن کیا ہے پین کو توڑے سوٹ کر رہے ہیں آپ دیکھ لیں بھی آپ نے دیکھنا ہے اس کا کلر جس چیز کا کلر اتنا پیارا ہو تو آپ فیل کر لیں اس کا ٹیسٹ کتنا اچھا ہوگا یہ پٹاٹو گھجریں ساری چیزیں بلکر پرفیکٹ کر لی ہوئیں ہیں پکی ہوئیں ہیں نا بات لگائیں اور آپ کو کھانے کا مزہ نہیں رسپی ہمارے ہاتھ سے نکل کے آپ تک جا رہی ہے تو ہنہ تیڑی مرسی تو اسے ٹرائی کرو دے پاؤں گی نہ کرو اے دوسران آپ نے اپنا اپنی عزت آپ بنا نہیں ہے اپنی عزت بنا ہوئی ہیں تو چکن جو ہے نا ہم نے سبجی نکان اس پہلے ایک لیڈ میں نکالی تھا اب رام رام سے پکڑے چمچ اور اس کے اوپر رکھ لیں دیکھنے چکن بھی کتنا ٹیسٹی لگ رہا اب میں ویڈیو ریکار کروں تو میرا فیڈ ڈیل کار میں یہی بنا لوگ اتنی تیسٹی رسپی بنتی ہیں نا پوچھیں میں نے اپنے جنگی میں اتنی مزدہ سبج کبھی بھی نہیں کھائی ہمارے گھر میں تو بہت ہی مزدہ چیزیں بنتی ہیں ہماری امہ تو اتنی اچھی اچھی چیزیں بنا گیا ہم کو کھلاتی ہیں نا پوچھیں اسپیسلی جب میں ادھر ہوتا ہوں تو یہ رسپی ہماری ہو گیا ہے کمپلیٹ اگر آپ کو اچھی لگیں اور آپ نے ہمیں دینا ہے اپنا فیڈ بیک ٹھیک ہے فیڈ بیک دینا ہے اگر اچھی لگے تو فیڈ بیک دینا ہے اگر بری لگے تو پھر بھی کمنٹ سیکشن سے جا کے دوسری لکھ دینا ہے کہ نہیں صحیح نا تو جو بھی آپ کو اچھا لگے تو آپ اپنی رائے کا ظہار ضرور کیا کریں اچھا ہو یا بیڑ ہو آپ کی سواپ دی جائے جو آپ کو اچھا لگے تو آپ اچھا لکھیں آپ کو برا لگے اور آپ برا لکھیں تاکہ ہم آنے والی رسپیٹ میں مزید اچھا کرنے کے کوشش کریں تو بس یہ ہی ہے اب میں آپ کو دخوا رہا ہوں اس کو گما گما کہ سچی ہے آدھا چکن تو میں ایسی کھا گیا تھا جہا میں نے باہر نکالا تھا یہ بھی بڑی ایک ٹینسن ہے چکن دیکھ کے تو پھر رہن یوٹا پکڑیں خود بناتے ہیں مزید اور بنتا ہے تو پھر کھا بھی کافی زیادہ جاتے ہیں ہاں روز ہوتے ہیں کام کھائیں کام کھائیں بر نہیں کام کھائی جاتا تو یہ باتیں اٹھی رہیں گی رکھئے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں